سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان بات دیا گیا ہے یہ لوگ کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں ہوتل میں جاتے کیوں ہیں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے پہلے وہ حدیث لیتے ہیں سران ابن ماجر کتاب السیام حدیث نمبر 1642 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت اول لیلت من نمضان سفدت الشیعاتین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتہ منہ باب وفتیحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہ باب رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیطانوں کو جناتوں کو بانت دیا جاتا ہے تو جب سب بد گئے تو یہ کھاتے کیسے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے دیکھ لیجئے پنکھا پنکھے کی طرف دیکھئے یہ پنکھا ہے جب ہم اور آپ بٹن چالو کرتے ہیں تو پنکھا فوراً چالو ہو جاتا ہے ہوتا کی نہیں ہوتا ہو جاتا لیکن جب ہم اور آپ پنکھے کا بٹن بند کرتے ہیں تو کیا فوراً بند ہوتا نہیں ہوتا وہ تو ہوتے 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 کرتے 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 تب بند ہوتا وہیسے ہی حالت ہماری اور آپ کی ہے گیارہ مہینہ خاکہ کہ اتنے یہ ہو گئے کہ یہ دل والا جو نفس شیطان ہے وہ نفس وہ جو شیطان ہے دل والا وہ بھی ایک مہینے میں دوسرا شیر بدھا ہوا ہے سب پھر بھی یہ ہم لوگوں کو ہرا دیتا ہے کیوں وہ پنکھا فوراً بند نہیں ہوتا تو جب تک بند ہوگا اس وقت تک مہینہ ہی نکل جائے گا ہے کی نہیں لیکن ایسے لوگوں کو بولی ہے کہ بھائی صاحب آپ روزہ کائن ارے بھائی ہم مسلمان ہیں کہیں نہیں رکھیں چاچا دادا بھئیہ پان کھا رہے ہیں روزہ کائن نہیں رکھیں جو کھام ہو گیا ہے جو کھام ہو گیا ہے تو روزہ نہیں رکھیے گا اچھا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ونیٹی فور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یہ رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے ہم اور آپ اللہ کا شکر دا کریں پورے قرآن مجید میں سر رمضان کا مہینہ ہی یہ کیسا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے رمضان کا مہینہ قرآن کے استقوال کا مہینہ ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن دیا ہے سر رمضان کا مہینہ ہے سر رمضان کا مہینہ ہے سر رمضان کا مہینہ ہے سر رب سورہ